آج کیتھل میں کانورس بارٹی کے لیے بہت حرش کا دن ہے خوشی اور اُلاس کا دن ہے ہماری مونسپل کمشنر ساتھی سونیا جی اور مہاشہ وکاس ٹرسٹ جو ہمارے گریب محنت کا ساتھیوں کے اندر ایک رچناتمک، کریاتمک اور ساکاراتمک کارے کرتی ہے پورے وارڈ تین کے ساتھ ساتھ باقی کے کیتھل میں بھی ان سارے ساتھیوں نے بھی کانورس پارٹی میں شامل ہو کر اپنا وشواس جتانے کا نرنے کیا ہے میں ان سارے بہت ساری ہماری بہنیں میری ماتائیں چھوٹی بہنیں بہویں بیٹیاں سب آئے بھی ہیں اور مہاشہ وکاس ٹرسٹ جو ہے اس کے انیکوں ساتھیوں نے آج کانگریس پارٹی کے اندر اپنا سمرتن، ساتھ، پریم، سدبھاو دینے کا نرنے کیا ہے اور جو آگامی چناؤ ہے اس میں کندے سے کندہ ملا کر کانگریس کے ساتھ کام کرنے کا نرنے کیا ہے میں سونیا جی کا بھی اور ان سارے ساتھیوں کا اور بھول چوک ماف کسی ساتھی کا نام میں سے چھٹ گیا ہو تو تو ان سارے ساتھیوں کا دل کی گہرائیوں سے دھنیواد بھی کرتا ہوں اور کوٹی کوٹی سواگت بھی کرتا ہوں میرا یہ ماننا ہے کہ گریبوں اور محنت کشوں کے اس وارڈ نمبر تین کے اندر اور پورے کے پورے کیتھل شہر میں ہمارے محنت کش ساتھیوں کے ساتھ کام کرنے والے ان سارے ساتھیوں کے کانگریس کے اندر جڑنے سے نہ کول کانگریس پارٹی کو بل ملے گا کیتھل جیلے کے اندر کیول کیتھل ویدان سبھا میں نہیں پرنتو یہ سنشت کرے گا کہ شری راہول گاندی جی نے شری ملکار جن کھڑگے جی نے گریب اور محنت کشوں کا سویدان کی سرکشہ سے لے کر ادھکاروں کے سرکشن تک کے جو مہا بیان چلا رکھا ہے دیش بھر میں اسے اور بل ملے گا کیونکہ جتنے ساتھی جڑیں گے محنت کش سماج کے اس مہا بیان کو بل ملے گا یہ مہا بیان ہے سمیدان کی سرکشہ گریب کے ادھکاروں کا سرکشن اور پنتی کی طرف سماج کے ونچت اور شوشت حصے کے بڑھتے ہوئے قدم ان سب کو آج میرے ان سب ساتھیوں کے جوائن کرنے سے بہت بل ملے گا میں ان سب کا کانگریس پارٹی میں سواگت بھی کرتا ہوں کیتھل کے ہر ایک کارک کرتا کی اور سے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ امید بھی کرتا ہوں کہ آپ ناکیول وارڈ نمبر تین میں پرنتو پورے کیتھل شہر میں جہاں جہاں دوستی رشتداری پریم سدبھاو سدہچار گیوار ہے ان کے ساتھ بھی آپ کندے سے کندے ملا کر کام کرے گی آدھنی مطری یہ بات پرانی ہو گئی ہم اس کا جواب دے چکے باج اپا کا دین نے ہی کسان ویرو دی ہے میں نے پہلے دن ہی کہا تھا اور یہ کہا تھا کہ گیٹ ویل سون کم نہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بات اس سے ہم اب آگے چلیں کیونکہ کسان کو اور گریب کو گالی دینا تو باج اپا کے چرطر کا حصہ ہے وہ ہمیں گالی دیتے رہیں گے وہ دبوں کو کچھلوں کو شوشتوں کو ونچتوں کو گلتوں کو آدھے واسیوں کو گریبوں کو کسانوں کو گالی دیں گے چھوٹے دکانداروں کو اور ہم راشت نرمان کا اپنا کام کرے گی کیونکہ کسانوں کو مجھے لگتا ہے اسی لیے وہ آگے تاریخ بڑھوا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس امیدواروں کی اس سمیں تنگی ہے اگر دس سال انہوں نے اچھا کام کیا ہوتا لوگوں کی سیوہ کی ہوتی گریب کی جھوپڑی میں دیا جلایا ہوتا کسان مزدور چھوٹے دکاندار کی سیوہ کرتے نوجوانوں کے لیے روزگار پیدا کرتے مہنگائی جس نے ہر گھر کا بجٹ بگاڑ رکھا ہے مہنگائی پر کچھ نینترن کرتے تو آج یہ نوبت نہ آتی میں آپ کو پھر دور آتا ہوں بھاج اپا جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ کے اندر سکورٹی جا رہی ہے آدھنیے ساتھی یہ جو الگ الگ پارٹیاں گٹ بندن کر رہی ہیں یہ گریبوں کی ووٹوں کا چھل کرنے کا بھاج اپپا ہی شڑی انتر ہے بھاج اپپا کے اشارے پر ہی گریب کی ووٹ کے ویبھاجن کا پرپنچ کھیلا جا رہا ہے ایک بار پھر بھاج اپپا پہلے آپ کو آپ نے یہ دیکھا وہ کبھی کسی کے کندے پر بندوق رکھتی ہے اور چلاتی ہے کبھی کسی کے کندے پر بندوق رکھ کے چلاتے ہیں یہ آج کا نہیں ہے ان کا چریتر یہ ورشوں سے وہ سماج کے ویبھاجن کے لیے کر رہے ہیں میں کیول میرے کسان گریب مزدور شوشت ونچت ساتھیوں کو یہ کہوں گا کہ اس پرکار کے جو گٹ بندن ہے وہ آپ کی ووٹ کے ویبھاجن کے لیے کیے جا رہے ہیں اور ان سب کے پیچھے بھاج اپپا ہے پر لوگ بڑے سمجھدار ہیں وہ مجھ سے اور آپ سے زیادہ سمجھدار ہیں وہ اس چھل اور چھلاوے کے اندر آنے والے نہیں ہیں دیکھئے بہت سارے ساتھی ہیں جو کانگریس پارٹی کے ساتھ جڑ رہے ہیں میں ان سب کا ہاتھ جوڑ کے سواگت بھی کرتا ہوں اور ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ ہم کرتگ ہیں آپ کے پیار اور سمرتن کے لیے اور میں ان سب ساتھیوں سے جو آج کانگریس کی مکھے ادھارہ میں نہیں آئے آپ کے مادیم سے انوروت کروں گا ونمر اور ہاتھ جوڑ کر کہ آپ سب بھی آئیے اور کانگریس کے پریوار میں شامل ہو جائیے تاکہ کی کیتھل کی اور ہریانہ کی ترقی کا یہ سفر آپ اور میں ہاتھ سے ہاتھ جوڑ کر اکٹھا تے کر پائیں دیکھیں سونیا ہماری چھوٹی بہن ہیں انہوں ہم کیا پر ایک بات ستھ ہے کہ وارڈ نمبر تیم میں جب کانگریس کا کارکال تھا اور ہمارے اور ساتھی بھی پارشت تھے تو کروڑوں روپیہ کی گرانٹ ہم دیا کرتے تاکہ بکاس کا پائیاں گریب کی اس بستی میں تیجی سے چلے اور وہ موڈل ٹاؤن اور روڈہ کے برابر ہم اس حصے کو لا کر کھڑا کر سکے پچھلے دس سال سے وہ گتی روکی پڑی ہے گندہ سیوریج ہے سیوریج بلوک پڑے ہیں پینے کے پانی میں سیوریج کا پانی آتا ہے یا پانی آتا ہی نہیں بجلی کے چھاپے پڑتے ہیں بجلی آتی نہیں بجلی کے گھوشت کٹ ہیں پروپٹی آئیڈ اور پریوار پہچان پتر نے گریب کی زندگی برہشت آچار کی گرت میں دھکیل رکھی ہے پیڑے کارڈ گلابی کارڈ بنتے نہیں ہیں گریب کو راشن کی پوری ویوستہ نہیں ہے مہنگائی نے گریب کی کمر توڑ رکھی ہے بچوں کے لیے بیٹی وں کے لیے روزگار کی کوئی ویوستہ نہیں ہے اور ساری گڑھیوں اور سڑکیں ٹوٹی پڑی چوپال کی مرمد نہیں ہو رہی یہ ہمارے وارڈ نمبر تین کی حالت ہے اور یہ اس شہر کے ہر وارڈ کی حالت ہے سونیا نے اس لیے یہ نردے کیا ہے کہ ہمیں مل کر اس ثتی کو بدل میں انہیں آشواشن دیتا ہوں کہ جیسے ہر نبی دن میں وہاں گرانٹ دیا کرتا وارڈ میں ایک بار پھر وہ ہی پرکریہ ہماری چھوٹی بہنڈ میں اور ہم دونوں سے بڑھ کر وارڈ کے لوگ ہم کیا ہیں دونوں کچھ کے